اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ کو قید کیا ہے کل کے بعد اس طرح کا یہ دوسرا حملہ ہے دوسری جانب مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی چھاپا مار کارروائی جاری ہے جس میں کئی گرفتار کر دیئے گئے ہیں جبکہ خبریں ہیں کہ اسرائیل کی جابر فوجیں اب قیدیوں کے مکانات کو بھی بلٹوس کر رہی ہیں وہیں اب اسرائیل کا ایک اور پروپیگنڈا جو سات اکتوبر کے حماس کی کارروائی کے دوران کیا گیا تھا وہ اب بے نقاب ہو گیا ہے اس دن الزام آج کیا گیا تھا کہ حماس نے خواتین کا جنس سے استحصال کیا تھا لیکن اب نیویوک ٹائمز نے اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ اس دن کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا اور اسے صرف حماس کے خلاف ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تھا اب نیویوک ٹائم نے اس کی قلی کھول دی ہے حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کے جوان میدان جنگ میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تواہ کرتے ہوئے اور اسرائیلی فوجیوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جنگ میں مصروف ہیں حماس کے جوانوں نے پیر کے روز جنوبی شہر خان یونس میں بھی دو اسرائیلی ڈرونز کو قبضے میں رینی کی تلا دی ہے جہاں شہر کے کئی سیکٹرز میں فلسطینی گروپوں کے ساتھ اسرائیلی فورسز کی جھڑ پہ جاری ہیں جس طریقے سے ایک گزشتہ روز اسرائیل مذاکرات کی میس سے بھاگ کھڑا ہوا تھا اسی کو لے کر حماس کے اہددار کا کہنا ہے کہ فلسطینی گروپ اسرائیل کے مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ غزام جنگ بندی کے لیے اپنی باتچیت جاری رکھے گا قبل ازی ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ حماس نے ان تمام قیدیوں کے ناموں کی فہرس کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا جو اس کے پاس ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں قطری اور مصری سالسوں نے قاہرہ میں امریکی اور حماس کے سفیروں سے بات چیت کے دوسرے دن ملاقات کی جس کا مقصد اگلے ہفتے مسلمانوں کے رمضان کے روزے کا مہینہ شروع ہونے سے قبل لڑائی کو روکنا تھا اسرائیل نے اب تک کوئی وفتوان نہیں پھیجا ہے اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران حماس پر مزید دباؤ ہی انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا اور اسرائیلی حسیران کو رہا کر دے گا یعنی کہ وہ رمضان میں بھی جنگ کو جاری رکھنے کے حق میں ہیں لیکن عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ کو فوری طور پر روک دیا جائے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رمضان میں جنگ بندی ہوتی ہے نہیں اتراکنٹ کے حلدوانی تشدد معاملے میں پولیس نے مزید تین ملزمین کو تشدد پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے ان کی گرفتارے کے ساتھ ہی گرفتار شدگان کے تعداد بیانڈ میں ہو چکی ہے ننیتال کے اس پی کا دعویٰ ہے کہ پولیس پورے واقعے کی ویڈیو ریکارڈنگ اور سی سی ٹی وی فوڈیٹ کی جانچاری رکھے ہوئے ہیں پتھراؤ تشدد اور آتی جنی میں ملوث فسادیوں کی شناکت کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے اس طرح کا پولیس کا کہنا ہے بتاہدہ کہ غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے نام پر مسجد اور مدرسے پر بلڈوزر چلائے دیا گیا تھا حالانکہ ایک روز بعد اس معاملے کی عدالت میں سنوائی ہونے والی تھی اور جب اس کارروائی کے خلاف احتجاج کیا گیا تو پھر پولیس نے لاتھی چارج کر دیا خواتین کے ساتھ جو وہاں احتجاج کیلے بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ بس سلوکی کی گئی جس کے بعد وہاں پر تشدد ہوا خود فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا ماننا ہے کہ اگر اس معاملے کی صحیح جانچ ہو تو پھر انتظامیاں اور پولیس کے عالی افسران ہی جیل چلے جائیں گے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ الزامات انتظامیاں اور پولیس پر لگے ہیں لیکن اب جانچ بھی وہی پولیس کر رہی ہے تو انصاف ملے گا یا نہیں یہ پھر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے انسی پی سی آر کے چیرمنٹ کی جانب سے غزبہ ہند معاملے میں داراللوم دیوبند کے خلاف کا روائی کرنے کی عدیت پر اب سہارنپور پولیس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ داراللوم دیوبند کے خلاف کوئی ایف آئی آر درش نہیں کی گئی ہے اندوسران ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق میرٹ پولیس نے داراللوم کے ایپ سائٹ پر فتوے کے حوالے سے سہارنپور کے زلہ منسٹریٹ کو ریپورٹ پیش کی ہے سہارنپور کے قائم مقام ایس اس پی نے تصدیق کی ہے کہ ریپورٹ سہارنپور کے زلہ منسٹریٹ ڈاکٹر دینیش چندر کو پیش کر دی گئی ہے ان کا کناہ تھا کہ مدرسے کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی کوئی بنیات نہیں ملی اس لیے کوئی ایف آئی آر درش نہیں کی گئی ریپورٹ کے مطابق داراللوم کے ترجمان اشرف عثمانی نے کہا کہ مدرسے میں جمعیرات کو ختم ہونے والی دو روزہ میٹنگ میں اس معاملے کو ملی سے شورا میں لے جائے گیا تھا جہاں انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر انتظام میں اس سلسلے میں کوئی کارروائی شروع کرتی ہے تو پھر وہ بھی عدال جائیں گے لیکن اب پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی افعاد درش نہیں کی ہے سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ سکیم کو بند کرنے کے بعد سٹیٹ بینک کو الیکٹورل بانڈ سے متعلق تفصیلات کو عام کرنے کی حدیت دی تھی جس کے بعد مانائے جا رہا تھا کہ بی جے پی کا سب کچھا چٹھا جو ہے وہ باہر آ جائے گا لیکن اب سٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے تفصیلات عام کرنے کے لیے چار مہینے کی محلت طلب کرنی گئی ہے یعنی کہ الیکشن کے بعد وہ تفصیلات عام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اس پر راول گانڈی نے موڈی حکومت کو شدید تنقیق کا نشانہ بنایا ہے اور اسے انتخابات سے قبل موڈی کے اصل چہرے کو چھپانے کی آخری کوشش کرا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک کلک پر نکالی جا سکنے والی معلومات کے لیے بیس جون تک کا وقت مانگنا بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کارا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے جیرام رمیشن جو کے کانگریس کے رہنمائے ہیں انہوں نے لکھا کہ آپ کرنالوجی سمجھیں پہلے انتخابات ہوں گے پھر الیکٹورل بانڈ کی معلومات منظر عام پر آئے گی بتاتا ہے کہ ایس بی آئی نے سپریم کورٹ میں داخل اپنی درخواست میں کہا ہے کہ معلومات جمع کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ تین ہفتوں کا وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے دراصل سی جائے کی سربراہی میں پانچ جنہوں کی بینچ نے ایس بی آئی سے کہا تھا کہ وہ اپریل دوہزار انیس سے اب تک کی موصول ہونے والے احتیاط کے تفصیلات چھ مارچ تک الیکشن کمیشن کو فراہم کریں عدالت عزمانی الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ وہ یہ تفصیلات تیرہ مارچ تک اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں لیکن اب لگتا ہے کہ یہ معلومات لوگ سبا انتخابات سے قبل عام نہیں ہونے والی ہیں بس گمانہ غالب یہ ہے کہ اس معاملے کی سماعت چھ مارچ کو ہوگی یعنی کہ کل اس معاملے کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد ہی صحیح صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کشمیر سے تعلقنے والے صحافی عاصف سلطان مسلسل ریاستی جبرکے شکار ہو رہے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد انہیں رہائی ملی تھی لیکن چند ہی گھنٹوں کے اندر انہیں پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے پریس کلب آف انڈیا اور پریس اسوسییشن نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ایوارڈ یافتہ کشمیری صحافی عاصف سلطان کی غیر منصفانہ قید پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے پریس کانسل آف انڈیا پر انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ ان کی بار بار گرفتاریوں اور حراسان کرنے کی آزادانہ تحقیقات کا آغاز کرے واضحے کے دوہزر اٹھارہ میں سلطان پر دہشتگردوں کو پناہ دینے اور لارڈسٹک سپورٹ فراہم کرنے کے الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا تین سال سے زائد عرصہ جو ہے انہوں نے جیل میں گزارا اس کے بعد مقام عدالت نے اپریل دوہزار بائیس میں انہیں زمانت دی تھی اور کہا تھا کہ ایسی کسی بھی سرگرمی سے منصرک کرنے کے لیے خاطر خاص ثبوت فراہم جو انتظام میں ہے وہ نہیں کر پائی لیکن ان کی رہائی سے قبل ہی جو ہے جب مکشمیر حکومت نے پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی کہ پی ایسے کے تحت پھر سے انہیں گرفتار کر لیا تھا ایک بار پھر پی ایسے کے تحت اس کی نظربندی کو جمہ کشمیر ہائی کورٹ نے دسمبر دوہزار تیس میں منصوب کر دیا تھا کیونکہ اسے سلطان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا لیکن جب عدالتی فیصلہ آیا تو اس کے بعد بھی دو ماہ سے زیادہ کا وقت لگا انہیں جیل سے باہر آنے میں لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچے اس کے چند ہی گھنٹوں میں پھر سے سلطان کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں مزحقہ خیز طریقے سے کشمیر سنٹرل جیل کے اندر ایک تصادم سے جڑے ایک معاملے جو کہ دوہزار انیس کا معاملہ تھا اس کے ایک معاملے میں جو ہے انہیں ملزم قرار دے کر رہا پھر سے جو ہے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے کرناڈک میں گدشتہ ماہ ستائیت فروری کو ایدان سودا میں مبینہ طور پر پاکستان کے نعرے لگانے کے معاملے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کانگریس کے امیدوار ناصر حسین کے حامی راجعہ سبا انتخابات میں جیت کے بعد خوشی منا رہے تھے کہ چند افراد پر یہ انظام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر پاکستان زنداباد کے نعرے لگائے تھے وہی برصر اختدار حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ایف ایس ایل رپورٹ آوڈیو کا سائنسی تجزہ کرنے کے بعد تزدیک کریں گے اور اس کے بعد کارروائی کی جائے گی تجزے کے لیے متعدد آوڈیو اور ویڈیو کرس بھیجے گئے تھے اس کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ اس میں پاکستان زنداباد کے نعرے نہیں لگئے تھے بلکہ ناصر حسین زنداباد ناصر صاحب زنداباد کے نعرے لگائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بی جے پی اس کو لے کر ہنگامہ کھڑا کرتی رہی جس کے بعد اب تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ اشوق نگر پولیس انہیں عدالت میں پیش کرے گی وزیراعظم کے میرا دیش میرا پریوار کے بیان کے بعد بی جے پی نے اس تعلق سے نئی مہم شروع کر دی ہے لیکن کانگریز کی لیڈر جیرام رمیش نے یہ سوال کرتے ہوئے بی جے پی کو خاموش کر دیا ہے کہ اگر ملک کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ وزیراعظم کے پریوار ہیں تو انہوں نے اپنے اس پریوار کا بھروسہ کیوں توڑ دیا اور ان کے ساتھ نائنصاف ہی کیوں کی جنتہ ان کی پریوار ہوتی جو کہتے ہیں بھارت میرا پریوار ہے تو اتنا انیائی کیوں کیا ہے کسانوں کے ساتھ یواؤں کے ساتھ مہناؤں کے ساتھ شمکوں کے ساتھ اتنا انیائی ہوا ہے پچھلے دس سال تو انیائی کال ہوا ہیں بھوشو میں امرت کال کی سپنے دکھائے دے رہے ہیں پچھلے دس سال میں انہوں نے کیا کیا ہے انیائی کال اپنے ہی پریوار اپنے ہی پریوار سے انیائی جو پردھان منتری پت پر بیٹھ کر جس طریقے سے پردھان منتری کو بولنا چاہیے بیوہار کرنا چاہیے ایک عام سہمتی بنانا چاہیے یہ پردھان منتری نے کوئی کوشش نہیں کی یہ تو مارکٹنگ کے لیے ہیں پرچار کے لیے ہیں ری برانڈنگ کے لیے ہیں اور خود خود کو وشوہ گروہ ماننے کے لیے سوگوشد وشوہ گروہ ہے تو میں سمجھتا ہوں پردھان منتری کو سممان پردھان منتری پت کو ہم سممان دیتے ہیں پر اگر ویٹی کو ہمیں سممان دینا پڑتا ہے اگر ویٹی چاہتا ہے مجھے سممان ملے تو ایسا بیوہار کریں دراصل یہ تفسرہ لالوی آدو نے اس لیے کہا تھا کیونکہ وزیراعظم نریندر موڈی لگتار پریوار واد کا راگ علابتے رہتے ہیں اور اسی کلے کے جہل لالوی آدو نے انہوں پر تنس کسا تھا اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم نریندر موڈی ہندو بھی نہیں ہیں اتراکن کی حکومت نے بد امنی پھیلانے والوں پر شکنجہ کسنے کے نام پر ایک نیا اور بڑا قدم اٹھایا ہے فساد اور بد امنی کے دوران سرکاری املاق کے نقصان کی اصولی اسلامی کی صدارت میں میٹنگ میں کابیرہ نے اس تعلق سے قانون بنانے کی منظوری دی ہے حکومت کا گناہ ہے کہ ہر تال بند فساد یا احتجاج مظاہرے وغیرہ کے دوران مظاہرین عوامی املاق کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے سرکاری اور نیچی املاق کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کے لیے ابھی تک اتراکن میں کوئی ٹھوس نظام نہیں تھا اس لیے اب ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ایک اس طرح کا قانون بنائے جائے گا کہ اگر فساد ہو یا اگر کسی طرح کی بد امنی پھیلائی جائے تو اس صورت میں جو ہے نقصان ہوگا اس کی بھرپائی جو ہے وہ مظاہرین سے ہی کی جائے گی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان قوان کے ذریعے اپنے جائز مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہے شہریوں کے آواز دبانا ہی اس کا مقصود مانا جا رہا ہے اور بی جی پی اکمرہ ریاستر تراکن میں حالی میں اس کی مثالیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں کہ کس طریقے سے پر امن احتجاج کو فسادات میں بدل دیا گیا اور مورد الزام مسلمان ٹھرائے گئے اور کارروائے کے نام پر انہیں حراسہ لگتار کیا جا رہا ہے مصر کے عدالت نے علیہ خوان المسلمون کے سربراہ سمیت آٹھ رہنمائوں کو موت کی سزا سنائی ہے عدالت نے اٹھاون افراد کو مختلف نویت کی سزائیں بھی سنائی ہے ان میں علیہ خوان المسلمون کے سربراہ کہنا ہے کہ عدالت کی جانب سے بعض ملزمان کو عمر قید چھے کو پندرہ سال قید سات کو دس سال قید اور کئیوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان ملزمان کو جون تا اغسط 2013 میں سابق صدر مرسی کے حق میں دھرنے اور مظاہروں پر سزا سنائی گئی ہے تو ناظرین اتھے خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ایب سائٹ www.فکرخبر.com کی طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ